گلگت کو ان کی جو یومِ آزادی ہے اس کی فنکشن پہ مبارک دیتا ہوں پاکستان میں باقی پاکستان کے علاقوں میں ہمیں پوری طرح یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا تھا سنتالیس میں گلگت بلتستان میں لوگوں کو نہیں اندازہ یا بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک آزادی کی جنگ لڑی دوگرا حکومت کو شکست تھی اور آزاد ہوئے اور پھر جا کے سکردو اور بلتستان میں جا کے انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی جو اگلے سال انہوں نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں آزاد کرتا تو میں آج آپ کو خاص طور پر دیتا بہت مبارک ہو آپ کو خواتی روزرات لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کرتا ہے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا لیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ صرف اللہ پہ امید رکھتا ہے میں اپنی قوم کو جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو آپ سب کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز ابھی تھوڑا سے مسلمان تھے دو سوپر پاورز تھی ایک طرف رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر اور دوسری طرف پرشن ایمپائر مسلمان مشکل سے اس وقت چند ہزار تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں چھے سو ستائیس تاریخ تھی دنیا کی جب رومن ایمپائر کو جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو خط لکھتے ہیں اور چھے سو اٹھائیس کو پرشن ایمپائر کو خط لکھتے ہیں تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بڑے بڑے سوپر پاورز تھی ان کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کیا آیا ہوں حق اور سچ کا پیغام اگر تم اس پیغام کو سنو گے اپنی بہتری کے لیے اگر نہیں سنو گے تو یہ تمہاری بربادی ہے اب یہ سوچیں کہ کون کس طرح کا ایک ذہن اس طرح کا خط لکھ سکتا تھا صرف وہ جو اللہ پہ امان رکھتا تھا اور انہوں نے جو وہ خط لکھے کس کو پتا تھا کہ دس سال کے اندر اندر وہ دونوں بڑی سوپر پاورز گھٹنے ٹیگ دے گی مسلمانوں کے سامنے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا اللہ نے ایک خاص طوفہ دیا ہمیں پاکستان اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ با حسیت قوم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم واحد وہ ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بناتے ہیں ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے پر چلنا ہے کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور وہ ریاست وہ ریاست وہ تھی جس نے بنیاد رکھی ہزار سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور بنے رہے وہ موڈل تھا ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے ہمارے لئے وہ موڈل تھا تو میں جب اس یومِ ازادی پہ گلگت میں کھڑا ہوں میں اب ساری اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اصولوں کے پر چلنا ہے جو اصول بنے تھے جو بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کو ایک عظیم دنیا کی قوم بننے میں ہمارا ملک جب اٹھے گا انہی اصولوں کے پر جب ہم پاکستان کو لے کے جائیں گے اور وہ اصول ان کی بنیاد عدل اور انصاف ہے جتنا ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف پر زور ڈالیں گے اتنا ہی اللہ کی برکت آئیے ہماری قوم پر اور یہ جو شروع میں میں نے بات کی لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے غیرت مند انسان کبھی کسی کی غلامی قبول لی کرتا اسوائے اللہ کی وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا اور وہ جب ہم پاکستان کو ادھر کھڑا کریں گے اپنے پیر پہ جو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح قوم کھڑی ہوتی ہے یہی قوم انشاءاللہ دنیا میں ایک مثال بنے گی میں آج اپنے کشویر میں جو ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو یہ نرندر موڈی کی ظالمانہ حکومت کے اندر آج تقریباً تین مہینے سے ان کے پر کرفیو لگایا ہوا ہے ان کے سارے بنیادی حقوق ختم کیا ہوا ہے ان کو انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے ناؤ لاکھ ہندوستان کی فوج ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے ان ہمارے کشویری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے میں آپ کیا سفیر بھی ہوں بن چکا ہوں آپ کا ترجمان بھی بن چکا ہوں اور انسانہ دنیا میں آپ کا وکیل بھی بن کے ساری دنیا میں آپ کی وقالت کروں گا یہ جو آج ہم یا یوم ازاری گلگت کی سیبریٹ کر رہے ہیں ہم یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ بھی یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے ہو سکتا ہے یہ بھی آج ایک ملندر موڈی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں یہ جو جذبہ ہے قربانی کا یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے ایک مسلمان ایمان والا انسان موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے مرنے کا خوف رسک جانے کا خوف ذلت کا خوف اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے اور اس لیے مدینہ کی ریاست میں تھوڑے سے مسلمان تھے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی عظیم قوم بن گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف ختم کر دیا چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے اور یہ موڈل انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں فالو کرنا ہے میں میں آج ادھر کھڑا ہوکے آپ سب کو بتا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ باون سال پہلے میں یہاں گلگت آیا تھا آج سے باون سال پہلے اپنے سکول کے ساتھ آیا تھا تب یہ چھوٹا سا شہر تھا کاراکورم ہائیوے بھی نہیں بنا تھا بڑی خطرناک سڑکیں تھی یعنی یہاں سے گلگت یہاں سے گلگت سے جو ہنزہ جب جانا تھا تو میں نے ابھی بھی مجھے یاد ہے مجھے ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ اتنی سی سڑک پہ جیپ نیچے نہ گر جائے ہر ہزار دو ہزار گز اگر اس سڑک پہ جاؤ تو نیچے ایک جیپ ٹوٹی ہوئی گری پڑی ہوتی تھی تو جو بھی آپ بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا یہاں سفر کرنا اور یہ جو سارا علاقہ تھا اس پہ کوئی بھی بڑے مشکل سے کوئی ٹورس آتا تھا آج اللہ کا شکر ہے یہ سارا علاقہ کھل گیا ہے اور میں جو آگے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سارا علاقہ گلگت بلدستان ساری جگہ پھیرا ہوا ایک ایک میں یہ علاقہ جانتا ہوں میں آج آپ کی ساری دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے میں آج چیف پرسر آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے سوزلنڈ آسٹریہ خوبصورت تین جگہ دیکھی ہے لیکن جو گلگت بلدستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں میں نے کہیں اتنی خوبصورتی نہیں دیکھا ہم نے ایک نیا پاکستان کو کھول دیا ٹورزم کے لیے ستر ملکوں کے لیے ہم نے ٹورزم ویزے ختم کر دیا ہے ایپورٹ پہ ٹورزم ویزے ملیں گے ہم نے پاکستان کو کھول دیا ہے کئی علاقے تھے جو رینہ سی چاہیے تھا وہ کھول دیا ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ٹورزم ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ٹورزم آئے گی جس سے انشاءاللہ یہ سارے علاقے کی خوشحالی بنے گی حالات بہتر ہوں گے آپ کا انشاءاللہ زبردست مستقبل ہوگا اس کے علاوہ جو سی پیک ہے جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور وہ گیٹوے ہے یہ گلگت بلتستان اس کا گیٹوے ہے تو جو ساری ڈیویلپمنٹ آگے ہوگی جو ملک دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ چائنہ ہے اور چائنہ کو کریکٹ کرتا ہے پاکستان سے گلگت بلتستان اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیویلپمنٹ اس سارے علاقے میں ہوگی میں آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑا فخر ہے کہ میں آپ کے یومِ ازادی پہ یہاں ہوں میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لوگوں نے قربانیاں دی تب اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے اوپر وہ نہیں گزر رہی جو کشمیر کے اندر ہندوستان کے کشمیر کے اندر جو جو مسلمانوں کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی فکر نہ کریں میرے خیال میں یہ جو نرندر موڑی کر چکا ہے پانچ اگست میں مقبوضہ کشمیر میں انشاءاللہ یہ وہ اپنا آخری پتہ کھیل گیا ہے جیسے ہی کرفی اٹھے گا انسانوں کا سندر اپنی ازادی لینے کے لیے باہر نکلے گا اور پہلے سے اور زیادہ جوش اور جذبے میں وہ اپنی ازادی مانگیں گے اور انشاءاللہ کوئی طاقت روک نہیں سکتی کشمیر کو ازاد ہونے سے میں آپ سب کا شکر گزاروں میں آج ساری فیملیز اپنی پاکستانی فوج خواتین و حضرات آپ سب کا شکر گزاروں آخر میں مجھے یہ احساس ہے کہ کتنی قربانیاں جو ناردن لائٹ انفینٹری اس نے بعد میں بھی دی وہ جو وہ تو آپ نے جو نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں قربانیاں دی وہ ہم سب کو پتا ہے آج میں شہدہ کے وہاں جا کے دعا بھی کر کے آیا ہوں میں آج خاص طور پر اپنی پاکستانی فوج کو تو خیر میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی جنگ جیتی جو سوپر پاور بھی جس طرح کی جنگ نہیں جیت سکے انہوں نے جس طرح پاکستان میں جنگ جیتی اور ہمیں قربانیاں دیں ملک کو محفوظ کیا میں پاکستانی فوج کو تو مبارک دیتا ہوں لیکن آج خاص طور پر میں مبارک دینا چاہتا ہوں جو کہ یہاں گلگت بلتستان سے ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دیں کارگل میں وار آن ٹیرر میں اور پھر سے جو ہیروز تھے نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے میں ان سب کو آج خیراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ موسیقی